موسیقی شروع اللہ کے بابرکت ناموں سے جس نے کائنات بنائی السلام علیکم ادی کے کچن میں بہت بہت خوش آمدید آج دینر روٹین میں بنے گا ٹیمارٹر گوشت جو کہ بلکل ہمارے اپنے سٹاری میں ہوگا اور کہیں بھی نہیں کھایا ہوگا نہ آپ نے سنا ہوگا کہ ٹیمارٹر گوشت میں ہم ڈالیں گے مطر بھی اور چھوٹ چھوٹے کیوبز کی شکل میں آلو بھی یہ میں نے آدھا کلو کے قریب سینے کا گوشت لیا ہے بڑے کا اور اس میں دو میڈیم سائز پیاز دو میڈیم سائز ٹیمارٹر اور ایک پھورا پھول لیسن کا اور ایک انچ کٹ اپڑا ادھرک کا جسے اب یہ ہم موٹا موٹا کوٹیں گے بٹے سے اور اس کے بعد پھر وہ اپنے اس میں گوشت میں ڈال کے بھونیں گے اور یہ مطر ایک پیالا اور آلو میں آپ کے سامنے کٹ کروں گی تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ کس طریقے سے وہ آلو بھونتے بھی ڈالیں گے اس میں سپائسز جو ہیں وہی ریگولر نمک، میرچ، حلدی اور دھنیے حلدی اس میں ہم ڈالیں گے آدھی ٹی سپون دھنیے اس میں دو ٹی سپون جائیں گے نمک خز بے جائے گا اور تین ٹی سپون اس میں مرچ جائے گی مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ مرچیں جو ہیں وہ میں بہت زیادہ ڈالتی ہوں یا بہت زیادہ ہو جاتی ہوں گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایکچلی آج کل جو میرے مسالے آ رہے ہیں وہ بہت کلر فل آ رہے ہیں یہ دیکھئے گا اس میں آپ کو فرق پتہ چل رہا ہوگا یہ تھوڑا سا پچھلی دفعہ کا رہ گیا تھا پرانا اس کے اوپر ہی میں نے یہ ڈالا تو یہ دیکھئے کتنا ڈارک کلر ہے اس کا اور اس میں کتنا لائٹ ہے تو اس اجیسے ذرا سا جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے توبہ نے بنایا تھا آلو کا بھرتا تو وہ امی کو ایسا لگا جیسے اس نے بہت ساری مرچیں ڈالنی ہیں اس میں میں نے دو بڑے کھانے کے چمچ جو ڈاؤنگی کے چمچ ہوتے ہیں وہ میں نے آئل ڈالا ہے تو جی میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ امی کو ایسا لگا جیسے بہت زیادہ مرچیں ہو گئی ہوں بھرتے میں جبکہ ایسا چھ کچھ بھی نہیں تھا بسم اللہ اے سبان یہ ہم نے اس میں گوشٹ ڈالا جب تک ہم گوشٹ کو فرائی کریں گے اس وقت تک میں جب ایسا لیسا ندرک کوٹ لیتے ہیں تاکہ پھر وہ شامل کر کے ہم اس کی بھنائی شریع کریں very simple and ڈیسی طریقہ مجھے کٹا ہوا چاہیے تھا لیسا ندرک سل میری اندر رکھی بھی ہے میں نے اس دن آپ کو دکھائی تھی اس کی جو ہے اس کو جو ہے مجھے صحیح کروانا ہے سلکو نا سلک اٹھواتے ہیں اس میں دھتاری بنانے کے لیے تو وہ میرے بٹے میں اور اس میں بلکل بھی نہیں ہے چکنی ہوئی بھی ہے انشاءاللہ سوچ رہی ہوں رمضان سے پہلے پہلے یا تو اسی کو صحیح کروانا نہیں تو اپنی تاریخی سل رکھی رہن لوں اور ایک چھوٹی سی چٹنی مگر اپنی سلکھنے کے لیے لے کے آؤں یہ ہو گیا جی یہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے لیکنے اس کو اپنے بھونتے ہی جیسے میں بھونتی ہوں تقریباً دس منٹ بھونوں گی اور اس کے بعد پھر اس میں سارے مسالے پیاز اور تماتر یہ سب شامل کر کے اس کو پریشر لگا دیں گے دس منٹ کا اس کے بعد پھر اس میں آلو اور مٹر شامل کریں گے جب تک ہم تیار کر لیتے ہیں اپنے آلو تھوڑا سی اس کو اور براؤن کر لیتے ہیں اور میں آپ کو جب تک دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے آلو جو ہے وہ کٹ کرنا ہے دیکھیں جی میں نے لیا ہے یہ چار میڈیم سائز چار میڈیم سائز آلو اور ان کو میں نے سب سے پہلے اس طریقے سے کٹ کرنا ہے جیسے ہم فرائز کٹ کرتے ہیں آپ نے فرائز کیلئے ایسے کرتے ہیں اور پھر اس کو ایسے کر کے کیوٹس میں کٹ لے گے یہ چھوٹے چھوٹے سے کیوٹس رو ہے وہ ہم کٹ لیں گے نہ زیادہ موٹے ہوں نہ زیادہ چھوٹے ہوں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی شیپ میں کٹیں لیکن آج میں آپ کو بلکل اپنا اسٹائل بتا رہی ہوں کہ میں کس طریقے سے یہ بناتی ہوں سالل یہ بلکل براؤن ہو گیا تیار ہے یہ اس میں ہم نے سب سے پہلے شامل کی پیاس اور ساتھ ہی میں اس میں ٹیماتر بھی اور پھر ڈالیں گے سارے سپائچس نمک آج کل بہت تیز آیا ہے اببو کو بھی شکائط ہوتی ہے اور مجھے بھی ابھی میں نے ایک دو دن پہلے بھتوے کی باتھو کی روٹی بنائی تھے تو بہت تیز ہو گیا تھا اس میں بھی نمک بسم اللہ سو میں نے نمک کو ہاتھ روکے ہی اس کے ساتھ پلین رائس ہم لوگ انچائی کرتے ہیں آپ بھی روٹی سے زیادہ سادے چاول کے ساتھ بنائیں گے تو بہت زیادہ اچھا لگے گا ایسے اس میں مٹر ڈلتے نہیں ہیں مٹر مجھے اور بھائی کو تو بلکل بھی نہیں پسند تھے اس وجہ سے ہم لوگ تو زیادہ تر آوائی ڈی کرتے تھے لیکن امی کو بہت پسند ہے سو امی کی وجہ سے ڈال رہی ہوں ورنہ اس میں ہم لوگ صرف اپنے آلو ڈالتے تھے میں نے جب یہ بنانا شروع کیا تھا تو آلو ڈالے تھے صرف اس میں اس کو میں نے اچھے سے مسالوں کے ساتھ مکس کر دیا ہے اور اب میں اس میں دو گلاس پانی ڈالوں گی کیونکہ پیاز اور ٹیماتر کا بھی اپنا پانی ہوگا ابھی اور یہ دس منٹ آرام سے بہت اچھے سے گوشت گل جائے گا کیونکہ یہ یہ بون لیس نہیں ہے اور سینے کا گوشت ہے تو اس میں زیادہ تر جو ہے اس ٹیپ کی بوٹیاں اور ہڈیاں ہوتی ہیں تو ان کو جو ہے میں پورا دس منٹ لگاؤں گی انشاءاللہ اور یہ گل جائے گا موسیقا 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 موسیقی 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 میں نے اس میں دو ہاف جو ہے کٹ کر کے گرین چلیز ایڈ کی ہے یہ والے سالن اچھلکوت بہت مچاتے ہیں اتنا یہ دیکھیں یہ میری نصب پہ آیا تھا ابھی تک جو ہے نشان پڑھاوا ہے ابھی یہاں کے نشان سارے گئے نہیں ہیں یہ والے بہت اچھلکوت مچاتے ہیں سالن میں نے اس میں چکنائی ابھی ایڈ اور نہیں کی ہے اوائل ڈالوں گی تھوڑا سا اور میں نے اس میں مطر اور آلو جو ہے وہ شامل کر لیا ہے اور بس اب یہ اسی پوزیشن میں آلو اور مطر جو ہے بھنتے بھنتے گل جائیں گے اور اس میں ذرا سا فلیور آ جائے گا یہ ہری میرچ کا اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ادھر چاول جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ آئل آرائٹ کیا ہے اور یہ دیکھیں چمچ سے جو ہے یہ مسالہ لگونا شروع ہو گیا امی نے اسی اس میں کہا تھا کہ مجھے اتنا ہی لوس فارم میں چاہیے ذرا یہ ذرا سب ہونا وہ اور اچھا لگتا ہے لیکن بہرحال اب ان کا دل ایسے چاہ رہا تھا تو ابھی ہم جو ہے اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا کھانا ہو چکا ہے تیار یہ راجناب وائٹ رائز ذرا سے امی نا دبے وے پسند کرتی ہے اس لیے سیلیڈ سیلیڈ میں میں نے صرف کھیرہ مولی اور ٹیمارٹر لیا تھا اس لفتہ امی نے پیاس کے لیے منع کیا تھا اور یہ ہمارا زبردر سا ٹیمارٹر گوشت تیار ہے وید آلو اور مٹر لیکن یہ آپ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی کیسی لگی جو مکمل طور پر میری ہے اور اس میں ایڈیشن امی نے صرف مٹر کے کروائے ہیں یہ راجناب ہمارا اچار ہوئی سبزیوں میں اور ابو تو شروع ہو چکے اپنے چٹنیا چار کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اچھے اچھے پیارے پیارے کمنٹس کیجئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے جزا کر اللہ خیر اللہ آپس